بڑی عدالت میں بڑا مقدمہ آج سنا جائے گا سپریم کورٹ نواز شریف کی درخواہ زمانت پر سماعت کرے گی نولیک کی مرقضی سینئر قیادت کا سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ شہباز مریم حمزہ اور دیگر مرقضی رہنما آج عدالت جائیں گے اہم معاملے کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں جہاں پر بڑی عدالت میں بڑا مقدمہ آج سنا جائے گا سابق وزیراعظم نواز شریف کی زمانت کے حوالے سے درخواہ زمانت پر آج سماعت ہوگی شہباز شریف اور مریم نواز کے علاوہ مسلمی قنون کی تمام سینئر قیادت کا سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے نوائندہ لہون نیوز محمد اشفاق حوارست موجود ہیں محمد اشفاق آگاہ کیجئے گا بڑی عدالت میں بڑا مقدمہ آج سنا جائے گا نواز شریف کی طبی بنیادوں پر درخواہ زمانت پر سماعت کرے گا نواز شریف کی تو زمانت اس کے دو پہلو ہیں پہلے جو چیز بتائی جا رہی ہے نواز شریف کی جانب سے کہ طبی بنیادوں پر ان کی درخواہ زمانت دائر کی گئی ہے کیس کے میرٹس پر درخواہ زمانت ابھی دائر نہیں کی گئی اور اس حوالے سے سپریم کورٹ اسلام پر ہائی کورٹ تو طبی بنیادوں پر نواز شریف کی درخواہ زمانت مسترد کر چکی ہے اب اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے نواز شریف کی جانب سے رجوع کیا گیا ہے اور آج نواز شریف کے وکیل واجہ خاری سمیر دیگر جو سینئر وقلہ ہیں وہ آج عدالت میں پیش ہوں گے اور نواز شریف کو طبی بنیادوں پر زمانت پر رہا کرنے کی عدالت سے درخواہ کریں گے اس حوالے سے سپریم کورٹ کی جانب سے ایک ایس او پی بھی جاری کیا گیا ہے اور اس کے مطابق صرف پاسیز رکھنے والے افراد کو اندر جانے کی اجازت دی جائے گی اس کے علاوہ کسی غیر مطلقہ شخص کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ کورٹ روم کے اندر رشت پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے سمارت مشکل ہو جاتی ہے تو اس گزشن روہ سپریم کورٹ کی جانب سے ایک علامہ جاری کیا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو بھی پارلیمنٹیریاں جو رکن اسمبلی آئے وہ اپنا اصل شناسی کا ساتھ لیں تاکہ ان کو پاسیز جاری کیا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ آج تین رکنی بینچ ابتدائی سماعت کر رہا ہے اور کیونکہ گزشتہ روہ مریم نواز کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کے والد نواز شریف کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اور ان کو اس پر بہت زیرہ حدشات ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آج دروہہ ٹھیک ہے اس حوالے ساتھ سماعت ہے محمد اشواق ہمارسد موجود رہیے گا بیرو چیف لاہوڈ نیوز اسلام حفیق بھٹی بھی ہمارسد موجود ہیں اسلام حفیق بتائیے گا اس اہم سماعت میں کون کون سے اہم راہنما وہاں پر موجود ہوں گے جس طرح آپ نے پہلے بھی بتایا کہ میاں محمد شعباز شریف ہیں مریم نواز ہیں اور ان کے علاوہ ان کے اہل خانہ ہیں اور جبکہ سینئر پارٹی کیا تھا جس نے رانہ تنویر ہیں سردار ایاء صادق ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ شاید خاکان آباسی ہیں یہ تمام لوگ جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ کمرہ عدالت میں یہ موجود ہوں گے اور سماعت سنیں گے اور ان کو امید بھی ریکی جاری ہے کہ جی آج میاں نواز شریف کو زمانت جو ہے سپرین کوٹ آف پاکستان دے دیکھا لیکن ابھی اس بارے میں حتمی طور پر تو نہیں ہو تو جو تین رکنی بینک سماعت کرے گا یہ تو زمانت انہوں نے دینی ہے لیکن بارحال جو لیگی قیادت ہے وہ پوری طرح پور امید ہے کہ آج جو ان کے رہنمائے ہیں ان کے قائد ہیں ان کو جو ہے وہ طبی بنیادوں پر جو ہے وہ سولت ملے گی اور ان کو ریلیس کیا جائے گا لیکن ابھی جو ہے وہ کچھ تیر کے بعد جو ہے تمام جو لیگی قیادت ہے وہ اکٹھے ان کا کوشش یہ ہے کہ کسی جگہ اکٹھے ہو کر وہ اکٹھے جو ہیں وہاں پر پہنچے گے کمرہ عدالت میں اور اس کی جو کیس کی سواد ہے وہ تمام جو سینئر قیادت ہے وہ رام سے بیٹھ کر وہاں پر کمرہ عدالت میں سنیں